جنرل سب جاویش اہزادوں اصاف نیوز اسلام بات سے میں ایسا جانا چاہوں گا کہ آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی ایڈے مانگے ہم فوجی ایڈے نہیں دیں گے اور ایپسلوٹی نارڈ کاؤن رنگ نعرہ بھی لگایا تھا کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سیچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی ایڈے مانگے تھے یا ملٹری لیڈرشپ بھی اس حوالے سے ہر بورڈ تھی کہ نہیں اور دوسرا سر یہ بتا دیں کہ مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں کہ نو اپریل کی رات جب یہ سارا مدلہ پرائم منسٹر جا رہے تھے تو آرمی چیف کی یا کسی کور کمانڈر کی پی ایم ہاؤس میں ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی تھی مختلف خبریں اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں اصل صورتحال کے ہے دیکھیں میں آپ کا دوسرے کوئیسن کا پہلے جواب دے دوں یہ بلکل جھوٹ ہے یہ بلکل جھوٹ ہے اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع کی ایم ساری فور یوزنگ دس ورڈ یہ اتنی اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور اس بارے میں جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے کوئی کچھ نہیں ہے there is nothing کوئی وہاں پہ نہیں گیا میں نے اس دن بھی یہ بتایا تھا کہ اس جو کچھ یہ سیاسی پروسس چلا ہے جو بھی اس کے کسی لمحے میں کہیں پہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا کسی پرسنیلٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا the last that i said جو میں نے بھی explain کیا ہے کہ جو بلایا گیا تھا خود اس وقت گئے تھے اور that is it اس کے بعد دوبارہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں تھی کسی سے کوئی contact نہیں کیا گیا so let me put this this thing to rest یہ rumor یہ بالکل جھوٹ ہے اور unfortunately یہ اس بی بی سی سٹوری کے اندر جو بنایا گیا already اس کے اوپر on record میں نے ایک press release دیا تھا آپ نے بات کی فوجی اڈوں کی دیکھئے میرے خیال میں prime minister صاحب سے ایک interview میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ انہوں نے کہا تھا کہ absolutely not اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں فوجی اڈوں کا کسی level پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا اور یہی سوچ دی I hope it answers your question